السلام علیکم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائرہ نواز ناظرین سیاسی محل کافی گرم ہو چکا ہے اور بیٹھ کے اور ملاقاتوں کا اور اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے آج بھی مسلمی قنون کی اہم بیٹھ کے ہوئی ہیں اور اہم اجلاس بھی ہوا ہے بلوشستان میں مستقبل کے سنہرے خواب بھی دکھائے ہیں میاں نواز شریف نے جبکہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ بھی ٹیپ آگیا ہے شاید عوام کو کچھ ریلیف مل سکے اس پہ بھی ضرور بات کریں گے سندھ میں کس کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اور کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم خاصی متحرک ہے نون لیگ بہت متحرک ہے الیکشن میں شور تو ہے ہی لیکن جو لیول پلینگ فیلز کا ایک مطالبہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے جبکہ فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کتنا کام کر رہا ہے اب کیا اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے اسے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ بھی ہے یا وہ کہیں اگنور ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے نون لیگ کراچی کو فوکس کر رہی ہے ایم کیم سے اتحاد کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ اور باب پارٹی کی قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی شاید تنہائی کا شکار نظر آ رہی ہے سیاسی محول کچھ ایسا بنتا دیکھ رہے ہیں گیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے وہ کیا تجزیہ پیش کریں گے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فاروق ڈاڈی صاحب تجزیہ کار ہیں جبکہ ریاض مغل صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اور مسلم لیگ نون کے رانوہ فہد شفیق نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا فاروق ڈاڈی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مسلم لیگ نون کافی اجلاس کر رہی ہے بیٹھ کے کر رہی ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف جتنا زیادہ ان کو پروٹوکول دیا گیا تھا اس کے بعد ان کا جو مرال ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے مستقبل کے سنہرے خواب دکھا رہے ہیں کہاں تک پورے ہو سکیں گے یہ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جو تماشا اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ قابل مضمت ہے میری نظر میں کم از کم ایک مجرم کو آپ نے لا کے آپ کو الیکشن کرانے کی ضرورتی کیا ہے آپ ایناؤنس کر دیں کہ آپ پرائم منسٹر ہیں الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں اس کراچی کے لیے کبھی بھی مسلم لیگ نون نے کوئی کام نہیں کیا ہمیشہ کراچی کو پیچھے ڈھکیل کے رکھا ہے اور یہی ایمکیو ایم انہوں نے بھی کراچی کے لیے ہمیشہ کراچی کو جتنا نقصان ایمکیو ایم نے پہنچا ہے شاید کسی نے پہنچایا ہو کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ خیر بیران وہ بات الگ ہو جائے گی لمبے ہو جائے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمکیو ایم اور مسلم لیگ نون کا اتحاد یہ ان کے اپنی مرضی سے نہیں ہے ان کے جو ہینڈلرز ہیں یہ ان کے ہی ماں پہ چل رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس بھی ہے کہ پنجاب سے وہ فارغ ہے لاہور میں تو ان کا بٹا سیل بٹا گمگم ہو گیا اور میری نظر میں اگر یہ ایک ایمانداری سے الیکشن ہو پھر ایک کانسلر کی سیٹ لاہور میں نہیں نکال سکتی مسلم لیگ نون تو بہرحال اب یہ سوچ رہے ہیں ہم کراچی سے کچھ سیٹیں نکالیں گے ان کے ہینڈلرز کی مہربانی سے اور یہاں سے ہم کچھ لے کے جائیں گے تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا جب امریکہ سے مہین قریشی آ کے بغیر الیکشن کے بغیر پاکستانی پاسپورٹ بغیر پاکستانی کہہ کہتے ہیں شناختی کارٹ کہ آ کے سیدھے وزیراعظم آ کے کرسی پہ بیڑے آتے ہیں تو جب آپ نے تیہ کر لیا ان کو لانا ہے ایک مجرم کو لانا ہے تو آپ پاکستانی عوام کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں ایک نکالیں نو جو مجرم نہیں ہے اس کو اندر کیا ہوا ہے سات ستر اسی فیصد جس کی عوامی حمایہ جس کو ہے اس کو آپ نے اندر کیا ہوا تو یہ لیول فلینگ فیل نہیں ہے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ اس ملک کو اور تباہی کے دھانے پر دیکھے جا رہے ہیں اس ملک کی اکانومی کا برباد ہو چکی اس ملک کا سیاسی نظام برباد ہو چکا اس ملک کے ادارے تقریباً برباد ہو چکا ہے ڈالر تین سو آج دیکھیں ڈالر ٹو نائنٹی سیکش میں نہیں ملنا آپ کو ٹھیک تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے سہی معاشی جو صورتحال ہے وہ خاصی گمبیر ہے بلکل ٹھیک کہا آپ نے آجا ریاض مغل صاحب آپ بھی کراچی کی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ اور بڑے انبولڈ رہے ہیں بڑا آپ نے سیاست میں کام کیا ہے مسلم لگنون کراچی کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا اتنے تین تین ٹنے اور مسلم لگنون نے بھی گزارے ہیں اور اب جیسے کہ فاروق صاحب نے کہا کہ ایم کیم نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے کراچی کو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں یا اب آنے والے وقتوں میں یہ دونوں مل کے کچھ کر سکیں گے کراچی کے لیے شمائلہ آپ کا بہت شکریہ بلانے کا ہمیں یہاں پر ٹائم دینے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایم کیم اور مسلم ویق آپس میں جھوڑ توڑ کرتی رہی ہیں لیکن اس کراچی کو نہ ایم کیم نے کچھ دیا نہ مسلم ویق نے کچھ دیا اور جو فرما رہے ہیں اپنے ہمارے سینئر رینما کہ پی ٹی آئی نے اسی فیصد ان کی جو ہے اس وقت پوزیشن ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارڈی کے ووٹ جو ہے تحریک انصاف کو دلائے گئے کس نے دلائے سار جی ان کو ان کو بات مکمل کر دیں تو دلانا یا دلانا تو وہ تو اندر کی بات آپ کوئی پتا ہے سب کو پتا ہے کوئی جو کہہ نہیں سکتا ہے لیکن وہ تجربہ ناکام گیا ساڑھے تین سال میں ملک پیچھے سے پیچھے ہوتا گیا ساڑھے تین سال میں چھوٹا سال میں چھوٹا سال میں کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا لیکن پیپلز پارڈی نے کراچی میں کام کیا ہے دکھ رہا ہے کام ایسے بات نہیں ہے کہ کام نہیں کیا ہے ٹھیک تھا کام کیا ہے پولے ہوں انڈر پاسز ہوں اس ہسپٹلز ہوں اس کے علاوہ کے فور کا منصوبہ ہو ملیر ملیر سے جو راستہ جا رہا ہے کورنگی سے ملیر ایکسپریس میں کراک کر رہا ہے ہاں ملیر ایکسپریس میں کمپ تیار ہو رہا ہے ٹھیک وہ یہ کام پیپلز پارٹی ہیں کی ہے انڈر ettر لیں ڈیزے بدنام کر رہا ہے کہ انڈر اہدر سنیدھ کام پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے آپ جا کے دیکھیں انڈر اہدر سنیدھ کے روڈ راستے دیکھیں آپ انڈر ایڈال اہیوی میں دیکھیں آپ لیکن لوگوں کا تو بڑا برا حال ہیں انڈر اہم ہم تو جاتے رہتے ہیں غربت تو وہاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہے لائن آرڈر نہیں ہے وہاں پہ انٹیریئر سندھ میں انٹیریئر اور ایکسٹیئر کی بات نہیں ہے اپر سندھ کا ہے یا لوہر سندھ اپر سندھ کا یہ ہے کہ یہ شروع سے یہ ٹرینٹ وہاں پہ چلا آرہا ہے آج کا نہیں ہے جب سے چلا آرہا ہے چلا آرہا ہے یہ مدرہ شاہی جو ہے وہ یہ کراتی رہتی ہے ایسے کام جو نا تو اب بھی وہاں پہ لائن آرڈر اتنا خراب نہیں ہے جتنا ایکسپوس کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی آج اتنا نہیں ہے اس کے علاوہ جو وہاں پہ کاروبار پڑا ہے ہم تو جاتے رہتے ہیں میرا تعلق شکارپور سے میں جاتا رہتا ہوں وہاں اتنا بزنس ہے کوئی نئی انڈسٹری لگائی ہے وہاں پہ انڈسٹری تو اتنی کوئی نہیں لگائی کوئی کوئی آسپیٹلز یہ وہ دیم ابھی یہاں پہ بھن رہا ہے یہ ادھر بلا خان کی طرف ادھر ایک ڈیم بھی بنا رہا ہے تو انشاءاللہ بہتریک طرف جا رہا ہے ملک ہمارا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ملک ہمارا ہوا ہے وہاں گیا ہے اب یہ سولہ مہینے آپ دیکھیں کہ فارن پالیسی کتنی خراب کتنی جینی پر چلنا ہے گروہ ریٹ کیا چلنا ہے اچھا ہمارے ساتھ مسلم نگ نون کے رہنما فہد شفیق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے بہت شکریہ فارن شفیق صاحب کہ آپ نے حکیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا جاننا چاہیں گے آپ سے کہ مسلم نون جو ہے وہ ایم کی ایم کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے جبکہ جو دیکھنے میں آیا ہے جو تاریخ یا ہسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم نون نے کراچی کو شاید کبھی زیادہ توجہ نہیں دی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ آپ توجہ دے پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جیسے کہ اتحاد آپ نے بات کی وہ ایم کی ایم مسلم نون جی ایو آئی فانکشن لیک اور انشاءاللہ این پی بھی ہمارے ساتھ ہوگی اس اتحاد میں اور یہ پورے سندھ کے لیے اتحاد بنو ہے not exclusive for کراچی اس میں پورے سندھ میں ہم مل کے الیکشن لڑیں گے دیکھیں میں ابھی تھوڑا بہت مانے بھائی کو سنا مغل صاحب کو ان سے پہلے والے بھائی کو بھی تھوڑا سنا تو جو باتیں میں سن رہا تھا اس پہ میں صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بولا کہ کچھ نہیں کیا الحمدللہ جو اس کراچی میں ہم امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ میرے قائد نہیں کیا ہے نواز شریف نہیں کیا ہے کس کے خلاف کیا آپریشن نواز شریف نے کرایا کراچی میں جو بدامنی تھی جو دیسدگردی تھی جس کی بھی تھی پرائم منسٹر نواز شریف سے فہد صاحب لائن آرڈر کی سیچویشن بہت زیادہ بہتر نہیں اگر اتنی زیادہ بہتر ہوتی تو رینجز کی کیا ضرورت ہے کراچی میں میری بات سنیں میری بات سنیں لائن آرڈر کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے طبائی حکومت کی ٹھیک جو کہ چودہ سال سے چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے نہیں نہیں آپ نے کہا نا کہ وہ قیام امن کاملی بات سنے جو کہ آئے سنے ہی آپ فرمائے فارس صاحب کراچی کے اندر اور جہاں تک بات کی کراچی کو کش نہیں دیا اللہ علیہ گرین لائن منسوبہ میان آواز شریف نے دیا کیونکہ آٹھارویں ترمیم کے بعد ٹھیکل انٹراب نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود کی آئی ڈی سی ایل کراچی انفرسکٹر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے ثروب کراچی کے اندر گرین لائن سٹارٹ ہوا کراچی کے اندر لیاری ایکسپریس میاں نواز شریف نے دیا کراچی ہیدر آباد موٹروے میاں نواز شریف نے دیا اور میں آپ کو کیا بتاؤں کے فور منصوبہ میاں نواز شریف نے سٹارٹ کروایا کراچی کے لئے ہیں اور مجھے بتائیں میں آپ کو کیا بتاؤں سب سے بڑی بات امن اور سکون کراچی کو میاں نواز شریف نے دیا اور سب بہت سارے پرائی منسٹر تھے بہت سارے لوگ تھے بہت ساری صوبائی حکومتیں تھیں یہ وہی صوبائی حکومت تھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسٹینشن دیتے تھے رینجرس کو تو یہ چار چار دن تک سمری پہ سائن نہیں کرتے تھے تو یہ کراچی کے عوام اس حقائق کو جانتی ہے اور آج اگر آپ کسی محفل میں بیٹھ کے کراچی کے لوگوں سے پوچھیں گے نا تو وہ یہ بات انڈوس کریں گے کہ ہاں نواز شریف نے آپریشن کرایا سر جی کراچی کے عوام تو بہت مشکل کا شکار ہے نواز شریف نے دیا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں بلاول بھٹو جو دو دن سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ باپ پارٹی ادھر سے پاپ جا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں بیٹے کی چیخیں ادھر نکل رہی ہیں لیکن میں ایک آپ کو سچویشن بتاؤں کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو خوف ہے میرے قائد میاں نواز شریف کے ویجن سے مریم نواز شریف سے شباز سپیڈ سے فات صاحب ایک سوال اٹھتا ہے فات صاحب ایک سوال اٹھتا ہے پلیز اس کا ضرور جواب دیجئے اتنے سارے اتحاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے میاں نواز شریف کو کیا انہیں اپنے آپ پہ اپنی مقبولیت پہ بھروسہ نہیں ہے یا عوام پہ اپنی عوام پہ بھروسہ نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں میاں نواز شریف جب جب وزیر آزم بنے ہیں انہوں نے اپنے ساتھ اتحادیوں کو لے کے ہنڈرڈ پرسنٹ چلیں ہمیشہ چلیں ان کے جو جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ سے وہ سارے فل فل کی ہیں اس وقت ایمکیم نے اپروچ کیا پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این نے بولا سو بس ملا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم مل کے آپ کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور جس جس پارٹی نے الائنز کیا انہوں نے بولا سو بس ملا ہم آپ کے ساتھ ہیں اصل مقصد کیا ہے کہ سندھ کی عوام کی جان چھڑانی ہے پیپلز پارٹی کی کرب حکومت سے یہ کراچی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی اور پورے سندھ کو کس طریقے سے برباد کیا ہے یہ میرے بھائی بیٹھیں کیا بلاول بھٹو جرداری لہور جا کے یہ بات بولیں گے کہ میں لاہور کو کراچی کی طرح بنا جوں گا کراچی لاہور سے بہتر ہے لیکن فاطس صاحب ایک چیز تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کسی کے اطاعت کی ضرورت نہیں ہم اکیلے ہی کافی ہیں آپ لڑیں بالکل آپ سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہا آپ کو اطیاط کی ضرورت کیا نہیں ہے آپ ہی کہتے تھے کراچی میں چیف منسٹر ہاؤس میں پروگرام تھا میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو وزیر آزم کو مخاطف کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے بولا کہ وزیر آزم صاحب کراچی کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے بھائی اس وقت کو اکٹے دیں آپ جو ہے پریشان نہ ہو انشاءاللہ بہت جلد شہباز سپیڈ ہی کراچی کی ضرورت ہے پوری کرے گی انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں نا ریاض مغل صاحب بھی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں اور بڑے ایکٹیو رہے ہیں بتائیے ریاض صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندے کو آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانہ بے اکفی سے کم نہیں ہے تین دفعہ ایک بندے کو آزمائے گیا ہے تین دفعہ پھر چوتھی دفعہ اس کو آزمانہ ہے ابھی یہ بلوچستان گئے ہیں تو سر یہ قانون تو پھر سن میں بھی لاغو ہو جائے گا آپ پھر تین دفعہ کے آزمائے ہوئے عوام کہیں گے آپ کو پھر کیوں آزمائے ہیں اور بلوچستان گئے ہوں تین در ایک طرف parece پھر سسل کے لئے ہے وہ انہوں نے اس حضوری اپس ب tall وعشوے قائد پہ چاہر پہے ہیں وہ ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ب دے بیڑا کھر کریں گے ہیں بیڑا أمکہ کے لئے ہیں کیا دونوں کو فائدہ ملے گا مکم کا ووٹ کوئی پنجاب میں ہے یا پنجاب کا ووٹ کراچی میں ہے باب پارٹی سے علاینت ہوگی پر فائدہ ہوگی پہلے یہ گالیاں دے رہے تھے اب باب پارٹی کو پھر باب بنا دیا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا اصولی سیاست کریں یہ آتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا موٹر آوے بنایا یہ کیا موٹر آوے بنایا تھا ایک بنایا تھا اس کی حقیقت ہے ہم بھی اس کو مانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بھائی اور کام ہو رہے ہیں ابھی ینگ جنرلیشن کا زمانہ ہے ہمارا چیئرمن بلاول بھٹو ینگ جنرلیشن ہے گرین لائن تو بہت خسارے میں جا رہی ہے جو بنایا ہے نون دی گرین لائن خسارے ہی نہیں ختم ہو رہا ہے کراچی کا جے جے کراچی کا گرین لائن ابھی نہیں نہیں بنی ہے اس کو تھوڑا آگے چلنے دیں آگے چلے گی پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں رہی ہے انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے اس سے اور بڑھائیں گے اس کو اس نیٹورک کو ٹھیک ہے تو بلاول بھٹو نوجوان کیادت ہے نوجوان سوچ ہے ہم پاکستان کے نوجوانوں کو یہی میسیج دیں گے کہ بھائی نوجوان بندوں کو نوجوان بلڈ کو آگے لیا ہے یعنی جو ہے نا عمر رسیدال سیاستدانوں سے جان چھڑا ہے اور اپنے نئے سوچ پیدا کرے یہ تو نر لیک بھی کہتی ہے نا مخل صاحب وہ تو کہتی کہ مریم نواز صاحبہ جوں ہے وہ ینگ بلڈ ہے وہ یہ ینگ سرس کو بھی گناہ شروع ہوتی ہے نواز شریف کے نام سے ختم کرتی ہے نواز شریف کے نواز شریفک نے عمران خان گان تکا عمران خان کو لہتارتی ہے اور نواز شریف بولتی ہے کہ پاکستان میں جو ہیں اس qualcosa اس کے نندیاں پاہ دی تھی کس کے بولتے ہیں اسے پانی، کون سے پانی تھی overtز شrets ندی آباد ہی دی تو یہ تو بولتے رہتے ہیں ہم لوگ پریٹیکل ہی کام کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ آگے دیکھئے گا جس کے اوپر آصف بابا ہاتھ رکھے گا وہی پرائیم منسٹر آگ پاکستان بنے گا اچھا یہ بڑا دعویٰ پھر ایک دعویٰ سامنے آگیا ہے جس پہ آصف دادا نام آگیا ہے آصف بابا جس پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ وزیراعظم بن جائیں یہ پیپلز پارٹی کا ایک اور بڑا دعویٰ سامنے آگے یہ دعوے وعدے اور یہ کہاں تک پہنچیں گے بلکل اس پر بات کریں گے لیکن وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اور گفتو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے میرے ساتھ فاروق ڈاڑی صاحب موجود ہے میں اس سوال کا جواب ان سے جاننا چاہوں گی فاروق صاحب آپ بتائیے کیا حقائق ہیں اور کیا چیز جو ہے وہ عوام کو ریلیو دے سکتی ہے کہاں ہے عوام دیکھیں یہ جو دولو بہن بھائی ہے نا مسلم ڈیگ اور پیپلز پارٹی یہ بڑے گھلے ملے ہوئے تھے آج کل نورا کشتی چل رہی ہے تو میں تو یہ ہم سب جانتے ہیں یہ عوام کو بے اوقع بنانے والی باتیں ہیں یہ پورا پورا کشتی ہے نورا کشتی نہیں پورا کشتی ہے پورا کشتی جو کشتی آپ کو تو یہ عوام کو بے اوقع بنانے والی باتیں ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ دو آزار آٹھ میں جب زرداری صاحب کو حکومت ملی تو مشرف جب حکومت دیکھے گئے تھے اس وقت پاکستان کا کل کرزہ سے چونتیس ارب ڈالر تھا اور دس سال میں مشرف آئیمین زرداری اور نواز شریف یہ اس کرزے کو دوہزار اٹھارہ تک نائنٹی فور ملین ڈالر تک لے گئے ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ کیا کوئی ڈیم کمپلیٹ کیا ہو مشرف نے چھے ڈیم سارے ڈیموں پر کام ایک انچ کام نہیں ہوا تو کہنے کا مقصد بھی ہے کہ جب انہوں نے کیا کیا پیسے لیتے رہے آئے ہیں کرپشن ہوتی رہی اور اسی سے حکومت بھی چلاتے رہے ملک کے لیے کیا چھوڑا ہوں ابھی جو آئیم اف اور پاکستان کے درمیان ساف لیول کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے یہ بھی سب میک اپ ہے آپ یہ سوچیں کہ آئیم ایف کا ایک سیاسی رول بھی ہے آئیم ایف صرف ایک مالیتی ادارہ تو ہے اپنی جگہ لیکن ایک سیاسی رول ہے آئیم ایف ہو ورلڈ بینک ہو یونیجن نیشن ہو یہ سب جو ہے یہ آؤ کے آئیم ایف امریکہ کے مہات ہے چلتے ہیں اور ان کا اپنا ایک سیاسی رول ہے تو یہ سیاسی رول کو نبھانے کے لیے ان کو اپنے آقاؤں سے جو انسیکشن ملتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں ان کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہمارا نیوکلیر پرگرام کو کس طرح کابو کیا جائے ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ سی پیک کو کس طرح ختم کیا جائے ان کو پاکستان کو ایک وینٹی لیٹر پر رکھنا ہے نہ یہ نہ جیئے نہ مرے بس اس کو ایک سانس لیتا رہے تو پاکستان کو اس نہج پہ لاکے رکھ گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو اور پاکستان اپنے فیصلے خود کرے تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو کہے گا اس کے مطابق ان کے لیں گے ان کو یہاں ہڈے چاہیے ان کو اپنے لوگ چاہیے تاکہ وہ ہمیں چائنہ سے بھی دشمنی کروانا چاہتے ہیں وہ ہماری افغانستان سے بھی دشمنی کروانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں افغان بیلال بھٹو جو وزیریں خارجاتے ہیں تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ افغانستان کیوں نہیں گئے وہ امریکہ سمجھے گا گھوم رہے ہیں اصل ضرورت افغانستان کے لیے آپ کی فورن پالیس کی کیونکہ ایک مین آپ کا پڑوسی جہاں آپ کے بارڈر کے ڈسپیوٹ ہے جہاں اربو ڈالر کی وہ لگائی ہوئی ہے بارڈر لگائے ہوئی وہ کھاڑ کے پھینک رہے ہیں میں ناول بھٹو انڈیا تو گئے تھے نا انڈیا گئے تھے ٹھیک ہے لیکن میں کہنا افغانستان کیوں نہیں گئے مغل صاحب اس کا جواب آپ دیجئے گا جواب کی ٹانہ ہے تو بات یہ کہ یہ چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے اور ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی ضرورت ہے جہاں ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں اب میں آپ کو بتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ چھنے دوہزار بائیس میں جو بھی گورنمنٹی پی جی آئی کی انہوں نے اٹھارہ عرب ڈالر خزانے میں چھوڑے میں اپنے ہر ٹاکشوں میں یہ سوال پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے اسٹیٹ بینک اس کا حساب دے بتائے کوئے پیسے کہاں خرچ کیے آپ نے تین عرب ڈالر کے لیے تو پاکستان کے سارے ہرپورٹ گرہ بھی رکھ لیے آپ نے سیپورٹ گرہ بھی رکھ لیا تو بتائیں کہ وہ ڈالر کہاں خرچ کیا آپ نے تو بات یہ کہ ہماری اکانومی اتنی اچھی جا رہی تھی اٹھارہ سے بائیس تک کہ آپ کا جی لی بی گروہ چھے فیصد سے زیادہ جا رہا تھا فاہد صاحب سے پوچھ رہتے ہیں فاہد صاحب بھی سن رہے ہیں فاہد صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے فاروق صاحب کی بات کا فاروق صاحب کون سے پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یہ تو ہمارے انیلسٹ ہیں ان کا پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے اچھے اچھے میں معذرت چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اس وقت سے پوچھا ذرا زور سے بڑے آواز نہیں آ رہی فاروق صاحب کو بھی اگر ہم فائنانس منسٹر بنا دینا تو ان کا تذیعہ چینج ہو جائے گا الحمدللہ دوہزار سولہ میں سترہ میں جب فائنانس منسٹر تھے مینہ نواز شریف وزیراعظم تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کو گوڈ بائی بھی کہا تھا سارے کردے بھی اتارے تھے ان کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا اس کے علاوہ جو حکومتی بینچس پہ یا کوئی منسٹر جو بھی ہو وہ اس ریالیٹی کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ what's going on اسی لئے میں کہہ رہا ہوں ان کو ایک دفعہ چانس ملنا چاہیے فائنانس منسٹر بننے کا ماشاء اللہ ان کا بڑا عبور ہے فائنانس پہ تو یہ تو اچھی بات ہے نا سر جی آپ کی اگر گورنمنٹ آتی ہے تو آپ آفر کریں نا فاروق صاحب کو ہمارے پاس اس سے بہت اچھے ان سے بہت اچھے لوگ موجود ہیں ابھی تو آپ نے کہا کہ ضرورت ہے فاروق صاحب کو اگر چانس ملے تو بالکل اور ان کا سارے تذیئے چینج ہو جائیں گے اچھا بیار میں نہیں چاہتا کہ مجھ پر ایسا کوئی برا مکتا ہے نہیں لیکن دیکھیں میں ایک آپ کو بات رہا ہوں ایک ریالیٹی بیسٹ ہم بات کرتے ہیں آئے میں فاروق صاحب اگر نیوٹرل انیلیسٹ ہیں تو وہ یہ بات بتائیں گے کہ جب جب میاں نواز شریف کی حکومت آئی ہے چاہے پنجاب میں ہو چاہے وفاق میں ہو چاہے کسی بھی صوبے میں ہو الحمدللہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے اور میرے قائد نے جیسے کہ میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام میں ایک بات بولی کہ پاکستان کراچی سے شروع ہوتے ہیں اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے پی کے ہو پنجاب ہو صوبہ سند ہو صوبہ بلوچستان ہو جس پہ 90% یا 80% تختیاں میرے قائد میاں مہون نواز شریف کی لگی ہوں گی پروجیکٹس پہ اور الحمدللہ ان میں سے کئی پروجیکٹس کمپلیٹ بھی ہوئے ہوں گے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو آپ نے مجھ سے پہلے بھی بات کی کہ صوبہ سند میں تو صوبہ سند میں مغل صاحب نے بھی جیسے ابھی پہلے بولا صوبہ سند میں مجھے یہ بتائیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے آپ دونوں کہ کیا صوبہ سند میں آپ کو ترقی نظر آتی ہے بالکل آتی ہے نائی سی ویڈی کی یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں مغل صاحب میں معذرت چاہوں گا مجھ سے بہت بڑے لیکن مغل صاحب وہ نائی سی ویڈی بھی ایک انجیو ہے ایک کمیونٹی بیٹ انجیو ہے وہ اس کو فنڈ کرتی ہے صوبہ پروونسل گورنمنٹ اس کو فنڈنگ نہیں کرتی ہے مپاہ شاب آج پنجاب کے جو وزیرعالہ ہیں محصہ نکفی صاحب انہوں نے وزیرعالہ کے ساتھ وزیرعالہ سےڈ کے ساتھ اور وہاں پر انہوں نے بڑا تسلی کا اتم انہا وہ کیا انہوں نے کہا ایسے پروچیکٹ پنجاب میں بھی ہونے چاہیے میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ NECVD ایک کمیونٹی بیسٹ انجیو ہے نہیں نہیں جو اس کو فنڈنگ کرتی ہے پرائیوٹی صوبہ نہیں کرتا سوبے کی گورنمنٹ نہیں کرتی یہ آپ تصدیق کر لیں اگلے پروگرام میں جہاں پر چار سو چھپن تو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں لیور کے دو سو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں وہ آپ نے کڑنی کے بنایا باہر کے لوگ آکے تو آپ نے چودہ جس کو بلاول بھٹو سے افتتہ کرانے کے چکر میں گلستان جہور کا انڈر پاس پیورز کا بنا دیا تو کیا ہوا میں جاتا ہوں بھائی بہترین لگا ہوا ہے بہترین ہے اتنا جھوٹ نہ بولیں جو بات ہے وہ سچ تو کریں نہیں کیا پیور لگانے سے دنیا میں انڈر پاس بناتا ہے بھائی یہ پیور لگانے سے اس کا رین کا واتر جو ہے نا ابھی ٹیکنالوجی کہیں اور چلی گئی ہے ابھی پلاسٹک روڈ سٹارٹ ہو گئی ہے پنجاب میں بننا چباز شریف نے بنائی ہے کون سا پلاسٹک روڈ پلاسٹک روڈ آگے چلی گئی ہے سولٹ ویسٹ پہ تو آپ کابو پا نہیں سکے معذرت کے ساتھ تو آپ انفرسٹرکچر کیا بنائیں گے کراچی کا کراچی کا کراچی کا کراچی کا وارٹر سسٹم کہا ہے کیوں رینجرز آپ کا کچھے میں ڈاکووں کے خلاف نگرا گورمنٹ نے آگے آپ لوگ نے کیوں نہیں کیا آپ نے ماظرت کے ساتھ مغل صاحب سندھ کی عوام کو یہ ارگمال بنایا ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھئے گا اگلی الیکشن میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سندھ کی عوام کو یہ ارگمال ہم نے بنایا ہے اگر آپ کو پولیس کے در کو وقت کو اور چیزی کنگل پولیس کے در کو پولیس کے در کو سندھ کیا کراچی کا ہم نے ابھی آپ کو کراچی کا آپ کو بات کر لیے گا ابھی آپ میں چھوٹی کیا چھوٹی بلا والب Опتو آج کل بہت کرتیز تو وہ پریشاند نہ اگر انہوں نے کام کیا ہے تو دیفنیٹلی وہ ہیں اگر انہوں نے کام نہیں ایک بات کا جواب دیجئے گا یہ بات کا جواب دیجئے گا یہ پیور لگانے سے کوئی نقصان ہے کیونکہ یہی اسی طرح کی روڈز تو پرانے وقتوں میں بنائی جاتی تھی جب کراچی کی سڑکیں دھلتی تھی تو ساری روڈ پیور کی بنیوی تھی نہیں وہ کراچی کی سڑکیں آپ کو پتا کیوں دھلتی تھی آپ نے اچھا سوال کیا کراچی کے میں کہتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو نہیں پتا کہ کراچی کی سڑکیں نہیں نہیں وہ کراچی کیے گی so اچھا سڑکیں دھولتوں لگا جبBT اس نے p הקурید میں دائی چھپ بچی سر ی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو فیس کر سکیں ہم ceux ہماری ولیلہ ہمیشہ فیس کر سکیں dzī Close جو ہماری نیگٹیویٹی ہو گی ہم اس کو بھی بتائیں گے آپ آجاے آپ کو میں دکھا تھا ہوں CBC بھی CBC våra cam lo Those cases い nichts اپنے کے خانومے یہ کینٹو منٹ کا ہی ہے ہل وہ کر رہے ہیں پیورنٹ کے براتے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں آہ wasn't وہ کینٹو منٹ کا رہے ہیں لیکن بdoes تو کر رہا ہوں کہ سر جی اتحاد کی بات بتا دیں فہد شفیق صاحب اب اور کتنے مزید آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں کراچی میں کراچی کا مستقبل ہے کہ آپ کے دعوے کیا ہیں جو جو پولٹیکل پارٹیز ہم سے رابطہ کر رہی ہیں الحمدللہ وہ ٹریک ریکارڈ دیکھ کے رابطہ کر رہی ہیں اور ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے بہت اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے انفرسکچر ہو ڈیویلپمنٹ ہو لائن آرڈر ہو ایڈوکیشن ہو ہیلت ہو آپ میں کہتا ہوں کہ ایک آنکھے بن کر کے صرف سوچیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس نے کیا ہے تو دیفینٹلی ہم سے جو جو اتحاد ملتب کانٹیکٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اس زفعہ ہم نے لوٹاکریسی کو بڑھائیں گے کہ میں آیا بھی اسی وجہ سے نہیں ہوں میں ابھی بھی میٹنگ میں موجود ہوں اب بھی نہیں سکھے لات یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے ہم رات تین تین بجے تک میٹنگ کر رہے ہیں اور ابھی انشاءاللہ یہ دیکھیں واہ بلوچستان سے ایک سرپرائز ملائے نا تو یہ میں آپ کو آج ہی کچھ خبری دے دوں کہ انشاءاللہ اینڈ آف دیسمبر کو اینڈ آف نویمبر یا دیسمبر کے فرسٹ ویک میں آپ کو سن سے بہت بڑا سرپرائز ملے گا مغل صاحب اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو تھوڑا سا ہاتھ رکھیں کیونکہ وہ ہم سے بھرپور رابطے کر رہے ہیں یہ آپ کے الائنسز جو بھی بنے ہیں یہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ختم ہو جائیں گے ایک بہت بڑا چنک جو کہ پیپلز پارٹی سے خود پریشان ہے وہ انشاءاللہ تالہ مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی کرے گا اور آپ دیکھئے گا دیکھ لیں اس لوٹے کو بھی بہت برسٹ سرپرائز دیں گے آپ کا مہر تو الحمدللہ ہمارے چودہ ووٹوں سے کھڑا ہوا ہے اور وہ بھی اس کا بھی کچھ سوچ رہے ہیں ہم کے کیا کرنا ہے بھی یار وہ ینگ لڑکا ہے اتنا اچھا کام کر رہا ہے آپ بتائیں مجھے آپ کا میئر بھی ہمارے چودہ ووٹوں سے کھڑا ہوا ہے سائل آپ کو یہ بات جو میرے دوسرے مہمان بیٹھے ان کو بھی یہ بات سوچ رہے ہیں تو کھڑا ہے بھائی مرتضہ حواب صاحب جو کام کر رہے ہیں کراچی میں تو وہ انشاءاللہ تالہ آپ دیکھیں گا مہینوں میں فاہد صاحب آپ کا موقف آگیا اور بات کو آگے بڑھائیں گے مغل صاحب آپ بتائیں آپ درمیان میں کافی دفعہ کھو دے ان کی بات پر اب آپ بتائیے آپ کا ٹائم ہے آپ بتائیے کہ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں کس بات کا فاہد صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ہوای باتیں کر رہے ہیں وہی پی ٹی آئی والی باتیں کر رہے ہیں پریکٹیکلی باتیں نہیں ہیں کوئی پریکٹیکلی بات نہیں ہے یہاں سے گئے ہیں بلوچستان وہاں جا کے سرداروں کو آپس پر ملایا ہے یہ کیا میسیج ہے کسی غریب قربے کو ملایا ہے اپنے ساتھ یہ وہی سردار وہی بڑے رہے ہیں جو ہمارے فوجیوں کے قاتل ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کون مارتا ہے وہاں پر ہمارے نوجوان شہیدوں فوجیوں کو تو ان سے جا کے یہ ملتا ہے پہلے باپ کہتا ہے ان سے خلاف باتیں کرتا ہے اب ان کو اپنا باپ بنا لیا کہاں محمود اچھگری ان کے پاس آیا ہے سلام اللہ زہری آیا ہے عبدالکادر بلوچ آیا ہے یہ تو ایسے آئے ہیں جو پہلے مسلم league میں تھے پھر نکل گئے پھر آئے ہیں وہاں پر یہ ان کی کہانی ہے ان کی کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کا نقصان ہے اور یہ ان کے علیانسز جو انہیں الیکشن آنے دے اب ہمارے آسف بابا پورا ایکشن میں نہیں آئے جب وہ آئیں گے اب دیکھیں گے سر اب ٹائم ہی کہاں رہے گیا ہے ٹائم بہت ہے ابھی ابھی ٹائم بہت ہے ابھی نومبر چل رہا ہے ڈیسمبر جنری یہ واما پیریڈ ہے یہ واما پیریڈ ہے آچھا اس کے بات جو ایکشن ہوگا وہ نیچ ہوگا ایکشن ہوگا بلکل ایکشن کا دی ایکشن ہوگا ڈیسمبر اور جنوری وہ خاصاں گرم ہوگا گرم ہوگا لیکن کہ پنجاب کی صورتیال بدل جائے گی پنجاب کے جو پی ٹائی کے ووٹر ہیں انشاءاللہ اللہ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے کیونکہ یعنی آپ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹائی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے چاہ رہے ہیں نہیں 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 پی ٹائی اور پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا جو ووٹر ہمارے پی ٹائی کی طرف چلے گئے تھے پنجاب سے وہ ہمارے پاس واپس آئیں گے نوجوان کی عادت کے پاس واپس آئیں گے ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا لوٹا کریسی جی ابھی سب لوٹا کریسی ہے ابھی سب لوٹا کریسی ہے کہ میں اسے کروں گا ویسے نہیں کروں گا اب جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے پی ٹائی میں گئے وہ پھر واپس آئیں گے آپ کے پاس نہیں پی ٹائی میں ایک آدھا گیا تھا بندہ وہ پہلے ہی واپس آئیں گیا ہے اچھا ایک دو چار بندے تھے وہ کافی پہلے ابھی اور آئیں گے اب ہمارے دیکھیں نوجوان کی عادت نے اس کو جو چیلنج کیا عمران خان کو کیسے اس کو اتار دیا اپنے آئینی طریقے سے آئینی طریقے سے اس کو ووٹ آف نو کانفرنس لائن تو انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو سرپرائز دیں گے اور اگلا وزیراعظم ہمارا انشاءاللہ بلاول بھٹو زردار ہی ہوگا اچھا اتنے سیاسی جوڑ توڑ ہو رہے ہیں نون لیگ اتنے لوگوں کا الائنس بنا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں پی ایم آپ کا ہی آئے گا یہ آپ کانفیڈنس انشاءاللہ ہم آپ پی ایم ہمارا ہی آئے گا آخر وہ کیا وجہ ہے جو اتنا کانفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہے کانفیڈنس اور کون ہے بلاول کے سوا اس ملک میں نوجوان کی عادت کس کے پاس ہے نوجوان کی عادت ہے وہ سینس آف میں رکھتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے ابھی سولہ مہنے اس نے وزارت خارجہ سنبھالی اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا تحریک انصاف والوں نے خارجہ پالیسی کا اس کو کیسے ری اسٹیبلش کیا ہے خارجہ پالیسی کو سارے ملکوں کو اپنے ملا دیا یہی تو سائن آف فیوچر ہوتے ہیں اچھے فیوچر کے ٹھیک ہے ریاض مغل صاحب بلکل آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور فاروق ڈاڈی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا تجزیہ ہے ان سولہ مہینوں کا امپیکٹ کہاں تک پہنچ رہا ہے کہیں مر جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری بھی کر رہا ہے یا کہیں پر کوئی چیز اگنور ہو رہی ہے اس پر بھی بات کر لیتا ہے فاروق ڈاڈی صاحب آپ بتائیے گا دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک جانددار ادارہ ہے اور ایسے الیکشن کمیشن کے ماتحیت الیکشن کرانا اس قوم کے ساتھ مزاک ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ماضی میں بھی تمام الیکشنوں میں ان کی جاندداری دیکھی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایک یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور آپ الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں جو چار اصوبوں میں ہیں اس کو تو اس کے تمام لیڈران کو اور سب کو تو آپ نے اندر کیا ہوا تو یہ اس طرح کیسے الیکشن ہوں گے اور بات رہی کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے دودھ کی ندیاں بات دیں گے سب تو سولہ مہینے کی پچھلی جو آپ کی گورنمنٹ تھی ساری اکانومی کا بیڑا غد کر دیا سارے ادارے تباہ کر دیا سیاسی نظام تباہ ہو گیا وہ بھی تو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی وہ ایک ڈمی بٹھایا ہوتا ہے شباز شریف وہ جب تک بڑے بھائی کا وہ نہیں آتا تھا پیغام تب تک آگے نہیں پڑتے تھے اکانومی جب ہماری چھ آشاریہ سے اوپر جی ڈی بی گورنگ کے ساتھ چل لی تھی تو جب انہوں نے حکومت سولہ مہینے کی چھوڑی اس وقت زیرے پوائنٹ زیرو تھری جی ڈی بی کے گورنگ کے ساتھ چل لی تھی یعنی کہ مائنس میں تو آپ یہ بتائیں کہ ترقی کیا کی وہ دس ڈیم میگا ڈیم جو چھے مشرب نے چار اس نے عمران خان نے شروع کیے دے ان سب پہ کام بند کر دیا گیا یا سلو کر دیا تو کیوں ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ڈیموں کی ضرورت ہے تربیلہ کے بعد ایک ڈیم پاکستان کا نہیں بنا ہمارے کاشکار کو پانی کی ضرورت ہے ہمارے جو کہنا ہمیں الٹک کے لیے ہمیں سسری بجلی چاہیے ہم اگر سسری بجلی ملے گی تو ہم ایکسپورٹر بھی بنیں گے پانی ملے گا تو اجناس کی ایکسپورٹ کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان چیزوں کو کس کے کہنے پر منا چاہ گیا اور مصیبت یہ ہے کہ جو اگر نواز شریف کو یہ لیا جا رہا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے یہ انکر ٹوم کا جو ہے نا مین ایجنڈا ازرائیل کو تصنیم کرنے کا لیکن اب حالات وہ نہیں رہے کہ اب یہ آپ نہیں کریں سعودی عرب نہیں کر سکتا تو حالات چینج ہوگئے لیکن ایجنڈا ایکسپورٹر یہی تھا تو بات یہ ہے کہ بہرحال جب یہ کریں گے تب پاکستانی عمال کا آپ رد عمل بھی دیکھ رہیں گے اور الیکشن کروانا ہو تو تمام پارٹیوں کو یقصہ مواقع دیں اور یہ ایمانداری سے کریں اور بیرونی فوراں مبصروں کی موجود کی میں یہ الیکشن کرائے جائے تاکہ فری فیرنٹ ٹرانسپیرنٹ ہو یہ جو دکھاوے کا الیکشن ہے ایسا الیکشن نہیں ہونا چاہیے یہ ملک کو اور برباد کرے گا ہمارا سیاسی نظام تباہ تو ہو چکا ہے لیکن مزید تباہ کرے گا اور جب تک سیاسی نظام صحیح نہیں ہوگا آپ کا معاشی نظام صحیح نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہماری آپ دیکھیں نا کہ ایف بی آر کی کلیکشن جب دوہزار اٹھارہ سے بائی ساکھ ریکوڈ کلیکشن تھی بیونڈ ڈا ٹارگیڈ اندیشتی ہے پاکستان تو ان لوگوں نے جب سولر سال کی حکومت جو ٹارگیڈ پیچیرز اس سے بھی بیانا شوٹ فار ہوا تو ان کی کار کردگی نہ تو ایکانومی میں تھی کوئی ڈائم انہوں نے بنایا نہیں ٹھیک ہے یہ سارے جو پروجیکٹ آسیو آئیت کی توجہ دیں ابھی تو نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو بجلی سے فری کر دیں گے ہم اب سولر سسٹم پہ سارا لے آئیں گے فاد شفیق صاحب آپ کیا کہیں گے یہ سارے دعوے جو کیے جا رہے ہیں یہ پورے کر سکیں گے فاد شفیق صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا فاد شفیق صاحب سے جیسے ہی رابطہ ہو گا تو ان سے بھی بات کریں گے آپ ریاض مغن صاحب آپ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے کارکردگی بہت اچھی ہے لیکن عوام کو تو آپ سے بہت ساری شکایات ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں پیپلز پارٹی نے سندھ میں کوئی کام نہیں کیا کراچی میں کوئی کام نظر نہیں آتا تو کیسے آپ اس کو نہیں آپ بتائیں کہ کام نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے آپ تو کراچی میں رہتی ہیں کراچی میں کچھ کام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے سر مجھے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنے گھر سے آفیس آنے میں نہیں کہاں جاتا ہے پوری روڈ تو ٹریفک جائم ہوگا خودی ہوئی تو بن رہی ہے بن رہی ہے تو خودی ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ یہ کراچی جو ہے روشنیوں کا شہر ہے اس کو خوبصد تر خوبصد بنائیں گے ہمارے سارے لیڈر یہاں کراچی کی پیدائش ہیں اہمات یہ ہے کہ کام کتنا ہے پیدائش ہونا ایک اچھی بات ہے عوام تو شکایات کیوں ہیں کیا بجائے مغل صاحب آپ کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے آپ دیکھیں نا شکایات تو بھائی الیکشن میں آپ کا کوئی تو بیانیاں ہونا چاہیے نا یہی ہے کہ ہم نے کام کیا ہے کام کریں گا آئندہ بھی کام کیا ہے ہم نے فارن پالچ سے ہم نے صحیح کیے سولہ مہینے میں صاحب بتا رہے تھے کراچیو انہوں کو کوٹا سسٹم سے کب آزاد کرو گئے کوٹا سسٹم تو آپ کے لیاقت علی خان بنا کے گئے تھے وہ ہی بنا کے گئے تھے تو بھٹو صاحب نے دس سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اربن اور یہ ہے انٹیئر یہ ایک پیچ پہ آ جائے آج پچاس سالوں کے جس میں ایمکیوم سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ایمکیوم پیپلز پارڈی کے ساتھ رہ کے اس کو رینیویل کرتی رہی اور کراچی کے طالب انموں کو جو سی ایس اس کے اگرام دے رہے ان کے ساتھ زیادہ ہوتی رہی ابھی جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تیف آیا ہے تو اس کا اثر آوام کو آوام کو لازمی پڑھے گا ابھی فائنلائز نہیں ہوا ہے یہ پہلا قدم ہے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا میاں نواز شریف کے نہیں نگران حکومت وہ ابھی کر رہی ہے ابھی کچھ دنوں میں فائنلائز ہوگا انشاءاللہ آوام کی بہتری کے لیے ہوگا جو بھی آئے گا یہاں پر اوپر بیٹھے گا اس سے پہلے اتنے کرزے لیے تو وہ آوام پہ لگے آوام پہ لگے ہوں گے لازمی لگے ہوں گے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی جو نے پیسے لے کے گھر میں جیب میں ڈال کے بھاگ جائے ہماری قیادت تو یہاں ہی رہی ہے ہماری قیادت کہیں بہار تو نہیں بھاگی کہیں دس سال کے لیے کہیں چار سال کے لیے آٹھ سال کے لیے جو بھی کرپشن کے لیے جو بھی ان کے بر آئے الزامات ان کو فیس کیا انہوں نے جیلے بھی کٹی ہے فیس بھی کیا تو ہم تو بھاگے تو نہیں ہے تو ہمارے پر کرپشن کا تو اتنا کو چارجز لگا بھی نہیں سکتا کوئی ہم یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اگلے ایکشن آپ دیکھے گا کاراچی میں ہمارے میر آ گیا ہے خیاد رکھے ہیں جامعیت السلامی کو آفر کیا کہ جامعیت اسلامی آپ سے بہت سخت نعراض ہے جامعیت اسلامی نعراض یا خام خامکہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ تو آنتے نہیں ہے سیکھنک کو غلط ہے گا وہ دھاندلی ہوا کہی ہے جیلے 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 ہیں جیلے سیٹھے جئے ہیں جامعیت اسلامی آجا یہ تو صحیح کہ رہے ہیں Leanjorال – اسلامی سیٹیں لے کے گئے ہیں بلدیات انتخابات کے انہوں نے داندلی کی ہے تو کہنے کے ہمارے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں لیکن ہاں خود اس پیداوار داندلی کی پیداوار ہیں تو انہوں نے کوئی فیوچر نہیں ہے کچھ بہو نہیں ہے یہ جماعتیں خاص کرے لیکن وہ لوگ تو بہت کام کر رہے ہیں وہ بنو قابل جو پروگرام انہوں نے شروع کی ہے نوجوانوں کے لیے وہ تو بہت بڑا پروگرام ہے ہمیں تو نہیں دیکھا میں آپ کے موہر سن رہا ہوں کو پروگرام ہے ہمیں اس کا ڈیٹیل بتائیں تو آپ کو بتائیں گے کامران ٹیسوری صاحب نے اس کو اپریشیئٹ کیا کامران ٹیسوری صاحب اچھے انسان ہے اور انہوں نے بھی پروگرامز کافی شروع کروایا کامران ٹیسوری صاحب وہ اچھے آدمی ہے اچھا کام کر رہے ہیں وہ نیوٹر لوگ کے کام کر رہے ہیں ایم کیم سے بھی تو پیپلز پارٹی سے بھی وہ سندھ کے لیے بہتر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیاست کو سائٹ پہ رہے ہیں سائٹ پہ رہے ہیں سائٹ پہ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنے پاس بھولایا ہے اس کو بڑی اچھی اور پاسٹیو ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتریک طرف جائے گا ہمارا ملک یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی ہیں بنانا پبلک جائے گی وہ کر دے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کیا ہوا اس کو بند نہ کریں جو چوہتر سالوں میں پچھتر سالوں میں انڈیا نہیں کرسکی تو انہوں نے جا کے جی ایش کو بھی حملہ کیا ان کو تو سیدھا سیدھا انڈیا کے دو جہاز بھی تو گرایا تھے انڈیا کے جہاز گرایا تھے ہمارے آرمی نے گرایا تھے امران خان گیا تھے اس نے شوٹ گیا تھے پی ایم تو وہی تھی ہمارے الیک میں آگئے ہمارے فوج گئی ان کو گرایا جا کے فوج نے کام کیا اے بھائی امریکہ کیا کہ آپ سب جگ جاتے ہو وہی بندہ تھا جس نے کہا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا تو بات یہ کہ وہ اپنے شنوار کمیز میں ہیں نہ اپنی پشاوری چپلوں میں واشنگٹن اپنا جو وائٹ ہاؤس کے اندر جا رہا ہے ٹرمپ سے بھی ملاکہ ہوتا ہے پریزن سے بات کر رہا ہے تو بات یہ کہ ریڈر وہ ہوتا ہے جس میں کانفیڈنس ہو کانفیڈنس کے بات نہیں ہے یہ اس کی ہٹ درمی اور ایک بھٹو ساتھ تھے جن میں ایک کانفیڈنس ساتھ بات کرنا جانتے تھے اس کے بعد اگر کوئی ہے تو عمران خان جس نے کھل کے بات کی لیکن بھٹو کو بھی اسی وجہ سے لٹکایا گیا کہ اس نے اسلامی سربائی کانفیڈنس کی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فرم پر لانے کی کوشش کی عمران خان نے دو وزراء خورجہ کی کانفیڈنس کی اور اس کا کامل بہت ساری اور بھی چیزیں تھی تو کہنے کا مقصد ہے اس خطے کی ڈینمی چینج ہو رہی ہے جہاں پر چائنہ ریشیا ایک بہت بڑی طاقت بن کے اُبھر کے آئے ہیں اور امریکہ کو اپنا اثر اور سوخ یہاں پہ کیونکہ انڈیا سے پورا نہیں ہو پا رہا تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی انڈیا کے ساتھ یہ نانوہ کے لئے کہا دوسرا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ اپنے تعلقات اچھے کریں اور یہ چائنہ کو آپ پھر وہ کریں تو ہمیں چائنہ کے سامنے بھڑوانے کے چکروں میں ٹھیک ہے بہت شکریہ فاروق جاری صاحب آپ کی تشریف حابری کے لئے بہت شکریہ ریاض مغل صاحب آپ کی تشریف حابری کے لئے فاروق شفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اہم سوال یہ ہے کہ انتخابات کے بعد آنے والی حکومت کے پاس معاشی پلان کیا ہے عوام کو کیا ریلیف وہ دے سکتے ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے کوئی بھی حکومت آئے لیکن اہم بات یہ ہے کہ عوام کے لئے وہ کیا لے کر آتی ہے اس کے لئے وہ کیا ڈیلیور کرتی ہے سوچئے گا ضرور اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نکمہ